بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں میزان بینک کے روزانہ آمدنی فنڈ کے بارے میں دوستو ایسے تمام پاکستانی جو کہ میزان بینک کے میوچل فنڈ میں انویسمنٹ کر کے گھر بیٹھے ستود سے پاک حلال منافق مانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس وڈیو کے اندر دوستو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ میزان بینک کے میوچل فنڈ میزان روزانہ آمدنی فنڈ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اگر آپ اس میں پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اگر آپ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تاک انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اس کے مکمل کالکولیشن کر کے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں یہ میزان بینک کے جانب سے ایڈمنٹائزمنٹ کا اشتہار چند دن پہلے ہی جو ہے اپلوڈ کیا گیا تھا جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر آپ کو لکھا ہوئے نظر آلائے جیے حلال پروفٹ روزانہ میزان روزانہ آمدنی فنڈ پندرہ اشاریہ دو فصد کے حساب سے دوستو آپ کو جو ہے پروفٹ دیا جائے گا اب دوستو اس میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں نیچے دیکھیں تو اگر آپ ایک سالہ ریٹرن لینا چاہتی ہیں تو آپ کو گیارہ اشاریہ بہتر فصد کے حساب سے ملے گا اس میں جو بینک مارک ہے وہ چار اشاریہ چوبیس فصد رکھا گیا ہے اس کے بعد تری ایئر کا جو ریٹرن ہے وہ آپ کو دس اشاریہ ستمنجہ فصد کے حساب سے ملے گا اس میں مرک مارک جو ہے وہ چار اشاریہ سولانہ فصد رکھا گیا تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے وقت کے لئے اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اب مین چیز کے طرف آتے ہیں میں تھوڑی سے آپ کو بیسک ڈیٹیل بتا دیتا ہوں مزان بینک کے مزان روزانہ آمدنی فنڈ کے بارے میں اس کے بعد میں آپ کو پروفٹ کی کالکولیشن کر کے بتاؤں گا تو یہاں پہ دستو آپ دے سکتے ہیں اس میں ستمبر تیس دوہزار بائیس کے مطابق چھتر اشاریہ اکاسی بلین روپیز لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کیا ہے جو کہ بہت بڑی رقم ہے اس کے بعد اس فنڈ کی بات کریں تو دسمبر چھبیس دوہزار اٹھارہ کو یہ فنڈ جو ہے لانچ کیا گیا تھا اس میں لوگوں نے کافی زیادہ انویسمنٹ کیا ہے جس کی ٹیلی میں نے آپ کا بتا دی ہے اس کے بعد دوستو منیمم جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ پانچ لاکھ روپیہ ہے پانچ لاکھ روپیہ سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو آٹھ لاکھ اس میں انویسٹ کریں چاہیں دس لاکھ بیس لاکھ بچاس لاکھ ایک کروڑ دیڑ کروڑ یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس میں انویسمنٹ کر کے گھر بیٹھے حلال منافع کماز سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لے جو پروفیٹ ہے وہ آپ کو جو ہے ایک رول کے مطابق دیا جائے گا جو بھی ان کے ایک رول ہوتا ہے اس کے مطابق آپ پروفیٹ اپنا بینک سے نکلوا سکیں گے اس کے بعد جو منیجمنٹ فیصے تین اشاریہ پانچ فیصد وہ آپ کو پے کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوستو اب مین چیز کی طرف آتے ہیں یہ پروفیٹ کے بارے میں جس کے پر یہ ویڈیو میں بنانے چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ کے پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پندرہ اشاریہ دو فیصد کے حساب سے آپ کو پروفیٹ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو پروفیٹ ریٹ ہے وہ تو بہت زیادہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اس میں ان کی منیجمنٹ فیص ہے ٹیکس بغیرہ ہے یہ دوسری تیسری چیزیں جو ہے نکالنے کے بعد جو آپ کو حتمی پروفیٹ ملتا ہے بہتر فیصد تک ملے گا اب انہوں نے کلیم کیا ہے تو ہو سکتا ہے بنک آپ کو پے کرے برحال میری انفرمیشن کے مطابق یہ ہے کہ یہ آٹھ پرسنٹ جو ہے ٹیکس بغیرہ یا جو ان کی منیجمنٹ فیص ہے ساری چیزیں نکالنے کے بعد جو آپ کی حوالے پروفیٹ آئے گا نا وہ ساتھ سے آٹھ فیصد بڑی مشکل سے آئے گا ٹھیک ہے تو برحال میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں اسٹی میٹ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ آپ جو رقم انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو کتنا پروفیٹ مل سکتا ہے تو گیرہ اشارہ بہتر فیصد کے حساب سے ہم یہاں پہ کلکولیشن کر سکتے ہیں جو بنک کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پے کریں گے ٹھیک ہے تو ہم گیرہ اشارہ بہتر فیصد کے حساب سے جو ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں آپ کو کتنا پروفیٹ ملے گا تمز کم پانچ لاک روپیہ کہ ہم بات کرتے ہیں دوسرے اگر آپ پانچ لاک روپیہ جو ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفیٹ ملے گا پانچ لاک روپیہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد گیرہ اشارہ بہتر فیصد میں نے یہاں پہ منشن کر دیا ہے دیکھیں جی آپ کو اس کو پر پروفیٹ ملے گا پانچ لاک روپیہ کے انویسمنٹ کو پر اٹھونجہ ہزار چھینسو روپیہ کا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سال کا پروفیٹ ہے ایک سال کے بعد آپ کو ٹوٹل پیسے ہو جائیں گے پانچ لاک اٹھونجہ ہزار چھینسو روپیہ اس کے بعد دوسرے بات کرتے ہیں آٹھ لاک روپیہ کی اگر آپ اس میں آٹھ لاک روپیہ جو ہے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو حتمی پروفیٹ کیہ رہے ہیں جی گیارہ اشارہ بہتر فیصد کے حساب سے وہ آپ کو جو ٹوٹل پروفیٹ ملے گا یہاں بھی دے سکتے ہیں ترانویں ہزار ساتھ سو ساٹھ روپیہ کا ملے گا اس طریقے کے ساتھ دس لاک روپیہ کی بات کرتے ہیں اگر آپ دس لاک روپیہ جو ہے اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں ایک سال کے لئے تو گیارہ اشارہ بہتر فیصد کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفیٹ مل رہے ہیں وہ یہاں بھی دے سکتے ہیں ایک لاک سترہ ہزار دوسر روپیہ کا مل رہے ہیں اس طریقے کے ساتھ اب ہم پندرہ لاک روپیہ کی بات کرتے ہیں اگر آپ پندرہ لاک روپیہ ایسے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو گیارہ اشارہ بہتر فیصد کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفیٹ مل رہے ہیں وہ یہاں بھی دیکھیں ایک لاک پچھتر ہزار آٹھ سو روپیہ کا مل رہے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ دوسرے آپ خود بھی کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پروفیٹ ملے گا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی مزان بینک میں جائیں وہاں جانے کے بعد آپ اس کی تھوڑی سی کلکولیشن کروا رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ میں اس میں پانچ لاک روپیہ انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک کلکولیشن دیں مجھے ایک ایسٹی میٹ دیں کہ مجھے کتنا پروفیٹ ملے گا کیونکہ ان کی جو منیجمنٹ فیصد ہوتی ہے وہ بھی نکالنے جو ٹیکس کے بارے وہ بھی نکالنے ہے بینک ماہ کو بھی دیکھنا ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو حتمی پروفیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہ کتنے فیصد تک آئے گا ٹھیک ہے تو بینک ماہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ جو بھی رولز ہوتی ہیں وہ ان کو بہتر پتا ہوتی ہیں میں نے پاس جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں یہ بڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں